موسیقی اسلام علیکم ناظرین پچھلی کس کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ زورا اور اس کے سپاہی سلجان کے سامنے پہنچ گئے تھے اور زورا کہہ رہی تھی آپ دیکھتے ہیں کہ تمہارا پیارا عثمان کیسے تمہیں بچائے گا این اس وقت بالا اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں ایک سپاہی کو مار کر وہ آگے آ جاتے ہیں اسے دیکھ کر آئیگل کہتی ہے ہم تو ایک اسا برابر کرنے آئے تھے اللہ نے دوسرا بھی بیج دیا بالا کہتی ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے آگے بڑھو آئیگل خاتون پھر زورا کہتی ہے حملہ کرو سپاہیو اس طرح زورا اور آئیگل کو کابو کر لیا جاتا ہے دوسری طرح والی شار کہہ رہا تھا اب میں دندار کو عثمان کے چنگل سے نکال کر وہ کامکار دکھاؤں گا جو بلگائے بھی نہ کر سکا میں عثمان کو مار دوں گا اور پھر دندار اور کائی قبیلہ میری مٹھی میں ہوگا دوسری طرح زورا اور آئیگل کو کابو کر لیا گیا تھا زورا کہہ رہی تھی دندار صاحب اس کا حساب ضرور لیں گے تم سے اتنے میں عثمان وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے دندار صاحب اپنی غداری میں ڈوب چکے ہیں ان کی موت میرے آتھوں سے ہوئی ہے یہ سن کر آئیگل اور زورا پریشان ہو جاتی ہیں پھر عثمان گوڑے سے اترتا ہے تو زورا کہتی ہے تم نے میرے بیٹے اور شوہر کو قتل کر دیا عثمان کہتا ہے وہ دونوں بلگائے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چاہ رہے تھے کیا خیال ہے کہ میں غداروں کو چھوڑ دوں گا صاحب کو بتا دو کہ دندار صاحب کی موت میرے آتھوں سے ہوئی ہے اب زورا کو قبیلے لے جاؤ اور پنجرے والے خیمے میں بند کر دو پھر آئیگل کہتی ہے تم نے میرے بابا اور بائی کو قتل کر دیا قاتل یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتی ہے عثمان اس کا حملہ نکام کر کے کہتا ہے اس کو بھی اس کی ماں کے ساتھ رکھو دوسری طرح عثمان کی سپاہی زخمیوں کو لے کر جا رہے تھے ایک جگہ وہ رک جاتے ہیں عبدرمان دندار کو چیک کر کے کہتا ہے ان کی حالت بہت خراب ہے ہمیں ان کے زخم کو بند کرنا ہوگا جلدی سے آگ جلاو اس کے بعد عبدرمان دندار کو لگا ہوا تیر نکال لیں لگتا ہے اسی دوران عالی شاہر چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا اس کا ساتھی کہتا ہے کیا ابھی ہمیں عملہ کر دینا چاہیے یہی مناسب وقت ہے عالی شاہر کہتا ہے تم اس عبدرمان کو نہیں جانتے جب یہ لڑائی کرتا ہے تو اسطحہ بان جاتا ہے ملک تم خوجیوں کو خبر بیجو تاکہ وہ ماہر تلوار بازوں کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں یہ سنکر ملک روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف کائی کی بیلے میں عثمان کے سپاہی دندار کے خیمے سے آرٹرل صاحب کی علامتیں اٹھا لیتے ہیں دوسری جانے بلگائے اور گنگر جرگتائی کے پاس پہنچ جاتے ہیں پھر بلگائے کہتا ہے ہم نے اپنے دشمن کو کام تر سمجھا میں ساک کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا انتقام غضبناک ہوگا گنگر کہتا ہے ہمارے تمام سپاہی مارے گئے ہیں اگر گیہتو کو پتا چلا تو وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا بلگائے کہتا ہے اب یہ جنگ میری ہے اگر وہ میرے خلاف ہوا تو میں اسے بھی مار دوں گا اب ہم کونیا جائیں گے اور نئے سپاہی لے کر واپس آئیں گے اور واپس آ کر عثمان کا سر تن سے جدا کر دیں گے میں اس کے ہر سپاہی کو زندہ جلا دوں گا دوسری طرح عثمان واپس قبیلے میں پہنچ گیا تھا عثمان کو پریشان دے کر سلجان کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم حالت جنگ میں ہو عثمان لیکن تمہیں کوئی اور مسئلہ بھی ہے عثمان کہتا ہے جی ہاں مسئلہ ہے اور وہ بالا ہے وہ بدل گئی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے یہ سنکا سلجان کافی ایران ہوتی ہے اور کہتی ہے اس نے ایسا کیوں کہا عثمان کہتا ہے مجھے خود اس جواب کی تلاش ہے میں نے بہت اسرار کیا لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا آپ پتہ کریے کہ کیا وجہ ہے اور مجھے بتائیے دوسری طرح دندار ہوش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے عبدرمان غازی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا عبدرمان کہتا ہے اصل میں تو آپ نے ارطرل غازی کے ساتھ کیا کیا قبر کا عذاب آپ کا منتظر ہے مجھے افسوس ہے دندار کہتا ہے عثمان نے میرے بیٹے باطر کو قتل کر دیا عبدرمان کہتا ہے اور آپ نے یقین کر لیا جیسے آپ نے عالی شار سوفیہ اور بلگائے پر یقین کر لیا دندار کہتا ہے مجھے مار تو عبدرمان غازی ورنہ میں تم سب کو مار دوں گا میں اپنے بیٹے کا خون رائے گا نہیں جانے دوں گا یہ کہہ کر وہ دوبارہ پہ اوش ہو جاتا ہے پھر عبدرمان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے عثمان کا حکم ہے کہ بیٹے کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے کل خفیہ طور پر ہم ان کو قبرستان لے کر جائیں گے ہمیں ان کا دیان رکھنا ہوگا دوسری طرح سلجان قید والے خیمے میں پہنچ جاتی ہے جہاں آئیکل اور زورہ بندی ہوئی تھی سلجان کہتی ہے اس سب کے پیچھے تم ہو زورہ بتاؤ مجھے اسی دوران باہر مرگزی خیمے کے سامنے عثمان نے ایک جرگے کا آغاز کر دیا تھا سب سے مخاطب ہو کر عثمان کہتا ہے منگولوں کے آگے جھکنے والے میرے چچا دندار صاحب کی سرداری ختم ہوئی پورے قبیلے نے دیکھا کہ ہمارا مستقبل منگولوں کے ٹکڑوں پر پال کرتا ہے نہیں ہوتا بلکہ دنیا کی خواہش نہ رکھنے والے بہادروں کے تائین کرنے سے ہوتا ہے اس لیے جب تک بابا واپس نہیں آ جاتے میں یا کوئی اور اس قبیلے کی سرداری کرے گا دوسری طرح سلجان زورہ کو کہہ رہی تھی جب تمہارے بیٹے کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی تو میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی بتاؤ کہ تم جانا چاہتی ہو یا نہیں زورہ کہتی ہے تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی میں ضرور آؤں گی سلجان کہتی ہے اگر تم باتر کے جنازے میں شریک ہونا چاہتی ہو تو تمہیں سب کوئی سچ سچ بتانا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ ان مسئیبتوں کے پیچھے تم ہو لیکن ہمیں مزید معلومات چاہیے مجھے بتا تو زورہ حمد کرو اس بوش سے چھٹکارہ حاصل کرو زورہ کہتی ہے میں تو بس اپنے بیٹے اور شوہر کی افاظت کرنا چاہتی تھی میں بلگائے سے ملی تھی یہ سنکر آئیگل کہتی ہے امی یہ آپ نے کیا کیا جبکہ بالا خاتون غصے میں باہر نکل جاتی ہے پھر سلجان کہتی ہے میرے لیے یہی کافی ہے یہ کہہ کر سلجان بھی باہر نکل جاتی ہے باہر آ کر وہ گونجا سے پوچھتی ہے بالا کی اس قدر پریشانی کی کیا وجہ ہے اس نے عثمان کو کہایا کہ وہ اپنے لیے کوئی اور خاتون تلاش کرے گونجا کہتی ہے منگولوں کے عملے سے بالا کو جو زخم لگا تھا اس سے بالا ماں نہیں بن سکتی یہ سنکر سلجان کافی پریشان ہو جاتی ہے دوسری طرح جرگے میں ایک آدمی کہتا ہے ہمیں قبیلے کے لیے ایک تیز دماغ سردار کی ضرورت ہے میرے امیدوار گندوز صاحب ہیں پھر دوسرا آدمی بھی گندوز کے حق میں وار دیتا ہے لیکن باقی تمام آدمی عثمان کے حق میں وار دیتے ہیں پھر گندوز بھی عثمان کے حق میں وار دیتا ہے آخر میں عثمان کہتا ہے مشکل علات کو دیکھتے ہوئے کائیوں کو ایسا سردار چاہیے جو ٹھنڈے مزاج کا ہو اور روائیات کی پاسداری کر سکے گندوز بھائی ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں اس لیے میرے امیدوار بھائی جان گندوز صاحب ہیں میں تمام نامزدگیوں کو تر کرتا ہوں آرٹرو صاحب کے نائب سردار آپ گندوز صاحب ہیں اس کے بعد سب گھڑے ہو جاتے ہیں اور قبیلے کی روائیات کے مطابق گندوز کو نائب سردار بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے عثمان اور بامسی باتر کے جنازے کے پاس پہنچتے ہیں عثمان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے جب اس نے اپنی پہلی لڑائی لڑی تھی تو کافروں کے لیے کہہر بند گیا تھا اگر یہ اپنے بابا کی پیروی نہ کرتا تو اس کا انجام یہ نہ ہوتا میں اس کا انتقام ضرور لوں گا اتنے میں کنور اندر داہل ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور بلگائے باغ گیا ہے عثمان کہتا ہے وہ باغ کر صرف اپنی موت کی طرف جا سکتا ہے میرے غزب سے وہ بچ نہیں پائے گا دوسری طرف بالا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بار بار ان کا دل بغیر وجہ کی توڑنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا گنجا کہتی ہے ایسا مات کرو بالا میں عثمان صاحب سے بات کرتی ہوں بالا کہتی ہے تم کچھ نہیں کہو گی گنجا ہم سامان باندھ کر چلتے ہیں یہاں سے دوسری طرف سلجان عثمان کو کہہ رہی تھی بالا کا درد بہت بڑا ہے وہ ایک عورت کے طور پر مشکل ترین امتیان سے گزر رہی ہے عثمان کہتا ہے تم مجھے بتائیے مجھے بہت فکر ہو رہی ہے سلجان کہتی ہے منگولوں کے عملے میں اسے جو زخم لگا اس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن سکتی اسی لیے اس نے تم سے ایسی بات کی تھی تم اس کے پیار پر شک مت کرو عثمان کہتا ہے کیا صرف اتنی سی بات کی وجہ سے میں اسے خود سے الگ کر دوں گا سلجان کہتی ہے میں جانتی ہوں عثمان تمہاری محبت بہت عظیم ہے ابھی تک بالا نے یہ درد اکیلے ہی سہا ہے اب یہ درد تم دونوں کو سینہ ہے اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے شیخ عدبالی کا ایک درویش صوفیہ کو کھینج کر کسی طرف لے جا رہا تھا اتنے میں سامنے سے صدیق آ جاتا ہے اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جو دراصل عثمان کی ایک چال تھی صدیق بظاہر اس درویش کو مار کر صوفیہ کو بچا لیتا ہے صوفیہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور پھر پوچھتی ہے اندریاس اور ایلن کہاں ہیں صدیق کہتا ہے جب ہم قیت سے فرار ہو رہے تھے تو اندریاس مارا گیا اور ہیلن ہمارا انتظار کر رہی ہے پھر صوفیہ کہتی ہے صلوہ دور میں یہ دن کبھی نہیں بولوں گی تمہارا بہت شکریہ اس کے بعد وہ دونوں کے لئے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرح عبدرمان اور اس کے ساتھی زخمیوں کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہتنے میں علی شاہر کی آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اس طرح عبدرمان اور اس کے ساتھی گر جاتے ہیں ارکو سپاہی کلمہ شہدت پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے اتنے میں علی شاہر بھی نکل کر سامنے آ جاتا ہے اسے دیکھ کر عبدرمان کہتا ہے علی شاہر تو اصل فتنہ تم ہو علی شاہر کہتا ہے دندار صاحب کو تم جیسے گیدروں کی حوالے کرنا مجھ جیسے سنجاک سردار کو زیب نہیں دیتا عبدرمان کہتا ہے اپنے کتوں کے پیچھے چھپ کر بھونکنے کی بجائے اگر مرد ہو تو سامنے آ کر لڑو علی شاہر یہ سنکر علی شاہر اشارہ کرتا ہے تو اس کی آدمی عبدرمان پر حملہ کر دیتے ہیں اس طرح عبدرمان شدید اخمی ہو کر گر جاتا ہے دوسری طرح بالا عثمان والے خیمے میں پہنچتی ہے سلجان کہتی ہے تم دونوں باتیں کرو میں شربت بنا کر لاتی ہوں یہ کہہ کر سلجان باہر نگل جاتی ہے پھر عثمان کہتا ہے تم جانتی تو ہو میرے دل میں تمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے تم رب سے مانگی ہوئی دعا ہو میری اولاد اللہ کی دین ہے کیا خنجر کے لگے زخم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں علاق کر سکے بالا بالا کہتی ہے ایسا نہ کہیں عثمان آپ اپنے مستقبل کا سوچئے عثمان کہتا ہے میرا مستقبل تم ہو بالا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تمہارے بنا رہنا ایسا ہے جیسے بنا روح کے جسم ہو تم میری طاقت اور جنون ہو تم میری لازوال محبت ہو اللہ اگر اولاد عطا نہیں بھی کرتا تو راضی ہوں گا اس میں اب تم بتاؤ کہ کیا تم راضی ہو اس میں بالا کہتی ہے اگر آپ مطمئن ہیں تو میں ہر چیز پر راضی ہوں عثمان موسیقی